دوستو میں ہوں شاید خانہ فریدی آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں زی ایس ماربن این گرنائٹ کی جانب سے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چوٹی سی ہدایت ہوتی ہے وہ ہدایت یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن لازمی ٹنگ کر کے پریس کریں تاکہ ہر نیو آئی ویڈیو مگزciones ہو سائے اور اس سے آپ ت eenUN فائد. دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کچھ ویڈیو میں پچھلی ویڈیوuuuu میں شیئر کیا تھا کہ گرنائٹ کیا چیز ہے کے ماربل کیا چیز ہے کے ماربل کیا چیز ہے ماربل کہا ہم استعمال کر سکتے ہیں غرنائٹ کہاں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کچھ ویڈیوز شیئر کیے اور جس میں میں نے یہ بتائیں گے کہ ماربل میں کون کون سی اقسام ہے ترویرا کی بیرونہ تشتیم ہیں کو Hiçbonsی ت Software تشتیم کی تشتیم ہے Bu teaf4z اور ان کے ریڈ کی ہم لیا جو شاہدد شائر کروں گا لیکن اس کو آپ ہمیں�� ھ Jaz accidents defects کیو کممٹس کریں گے دیکھئے مزید چیزیں انشاءاللہ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو کہ آج میں آپ کو ایک یونیک چیز دکھانے والا ہوں اس ویڈیو میں اور بتانے والا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے اگر آپ جانتے ہوں کہ ماربل صرف ماربل نہیں ہے سنگی مرمر کیا چیز ہے سنگی مرمر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو سنگی مرمر وہ چیز ہے جو خاص کر سنگی مرمر کہتے ہیں اس کو جو ویڈ چیز ہو ویڈ یعنی ویڈ ماربل ہو ویڈ ماربل کیا ہے ویڈ ماربل ہمارے پاس لگا ہوا ہے ویڈ ماربل جو ہے زیارت ویڈ ہے زیارت ویڈ کیا چیز ہے زیارت ویڈ کے بارے میں بہترین میں انفرمیشن دینے والا ہوں بہترین انفرمیشن کیا ہے کہ زیارت وائٹ میں 97% کیلشم ہوتا ہے اور کیلشم وہ کیلشم جو ہم کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں دیکھو اللہ کی قدرت کی شان جائے نا پتر میں کیلشم ہے کیلشم سے ہم ٹیبلٹس استعمال کر سکتے تھے کھانے بینے کی کچھ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں زیارت وائٹ ایک عام پتر نہیں ہے زیارت وائٹ بہترین پتر ہے ٹھنڈا پتر ہے میں آپ کو اس کی پکچر دکھاتا جاؤں آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے زیارت وائٹ اور یہ ہے زیارت گری دوستو یہ دونوں ایسے پتر ہیں جس میں سینڈز کی تعداد نہ ہونے کی برابر ہے زیارت وائٹ میں بلکل نہ ہونے کی برابر ہوتے ہیں تقریباً 3% جو نے اس میں مٹی اور 97% جس میں کیلشم اور اس میں تقریباً زیارت گری میں 75% جس کا کیلشم ہوتے ہیں اور 25% سینڈ کی تعداد اور اس کے ساتھ ساتھ جانا کچھ اور ذرات اس میں استعمال ہوتے ہیں یہ گدرتی چیز ہے دونوں جو نے گدرتی پتر ہیں تو زیارت وائٹ کے بارے میں آپ کو دوستو میں نے اب بتا دیا کہ زیارت وائٹ کیا چیز ہے زیارت وائٹ انتہائی تھنڈا پتر ہے اگر آپ اس کو فرش کے اوپر لگائیں چوبیس چوبیس کی صورت میں چھ ستر کے حساب سے اور اس کے لئے آپ اس کو چار ستر میں بھی لگا سکتے ہیں چے ستر میں بھی لگا سکتے ہیں اس کو کیچن وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سیڈیو کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں فرنٹ ایڈیویشن کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں انتہائی تھنڈا پتر ہے انتہائی خوبصورت پتر ہے اس سے آپ کو فائدہ ملے گا بجائے نقصان کے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو زیارت وائٹ کے بارے میں مزید ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی وزٹ کریں سبسکرائب کریں ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے مزید ویڈیو اور اس کے علاوہ ہم درنائٹ کے بارے میں بھی سب کچھ بتائیں گے ماربل کے اور بہت سارے اقسام بتائیں گے تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو بسند آگئی ہوگی تو آپ دے جی مجھے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ معذر ہوں گے تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ